اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج باتاریخ 4 جون 2023 بروزت وات میں نام الرحمان یزدانی آپ لوگوں کی خدمت میں ورلڈ کرنٹ افیر یعنی عالمی حالات حاضرہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں امید ہے کہ بہت اور سمات فرمائیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہندوستان کی ہندوستان میں ایک مددہ تو چھایا ہوا ہے جو گورنمنٹ کے لئے مصیبت بنی ہوئی ہے وہ محلہ پہلوانوں کا معاملہ ہے اس میں نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں لیکن اسی میں بیچ میں پرسو ایک بڑا مددہ آ گیا ٹرین حاصلہ کا مددہ جس میں تقریباً دھائی سے تین سو لوگوں کی موتہ ہو گئی ہزار کے قریب لوگ جو شدید زخمی ہیں تو اس کے وجہ سے پورا ہندوستان جہاں میں ڈوبا ہوا ہے اور تقریباً جہاں کئی فیملیاں ہیں جہاں ماتم ہیں پوری دنیا سے جہاں افسوس کے پیغامات آ رہے ہیں لیکن انڈیا کے سمجھے کہ ٹیکنالوجی پہ سوالات بھی کھڑے ہو رہے ہیں کہ دو ہزار تئیس میں اس طرح کا ٹریپل ٹرین کا جہاں ایکسیڈنٹ کا حاصلہ ہونا یہ یا تو ٹیکنالوجی فیلئر ہے یا انسانوں کے لاپرواہی ہے تو اس سے جہاں انڈیا کے بہت زیادہ بدنامی بھی ہوئی ہے اور کیپیپلیٹی بھی بھی سوالات اٹھیں دوسری بات یہ ہے کہ راہل گاندھی وہ امریکہ میں ہیں اب امریکہ میں جہاں ان کو بہت زیادہ سنا جا رہا ہے فالو کیا جا رہا ہے اور ان کی پوپلیٹی بھی بڑھ رہی ہے اب یہ پرائم منسٹر کے لئے پراؤلم ہے کیونکہ پرائم منسٹر کا دورہ ہونا ہے بیس اکیس جون کو جانے والے ہیں اور پھر بائیس تاریخ کو وہاں کے کانگریس سے بھی خدا کرنا ہے اور اسٹیٹ ویزل اسٹیٹ کے دعوت پہ ویزٹ ہونے والی ہے تو بہت زیادہ سمجھے کہ ایک پوپلیٹی بڑھنے والی تھی لیکن راہل گاندھی پہلے ہی جا کر کے ڈیرہ ڈال چکے ہیں اور انڈیا کا صحیح پکچر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو جس کے وجہ سے بہت زیادہ پرائم منسٹر کمفورٹ فیل نہیں کر رہے ہیں اور یہ ہے کہ معاملہ تھوڑا سا بدمزہ ہو رہا ہے بی جے پی کے لئے اس لحاظ سے وہ اٹیک کر رہے ہیں اس پر راہل گاندھی پہ لیکن راہل گاندھی کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس اب کھونے کے لئے کچھ ہے ہی نہیں نہ میں میمبرہ پارلمنٹ ہوں نہ میرے پاس جہاں سنسط کے طرف سے دیا ہوا ہاؤس ہے نہ میں کانگریس کا نیتا ہوں تو مجھے آپ کچھ بھی کرنا ہے تو گین ہی کرنا ہے ہمارے پاس اب کھونے کے لئے آپ کچھ بچا نہیں ہے اس لحاظ سے وہ کانفیڈینس انداز مجھے بات کر رہا ہے آج جو نیویورک میں اس کی جہاں وہ گستگو بھی ہوگی تو اس کو بہت زیادہ ریسپونس ملنے والا ہے کہا جاتا ہے کہ وہ بھارت جوڑو یادرہ کی ایک چھلک ہونے والی ہے تو اس لحاظ سے انڈیا کا ایک پرولم ہے پرولم یہ ہے کہ انڈیا میں مائنورٹی وغیرے کے ساتھ تو جو ہو رہا وہ ہوئی رہا ہے ہندو راست کے طرف جو ملک بڑھ رہا وہ تو بڑی رہا ہے ایکنومیکل جو ترقی ہے اس پر بھی بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی ڈی پی گروت کر رہا ہے فائیو ٹریلین کے طرف جوہے ابنومی جا رہے ہیں لیکن سب سے بڑا مددہ یہ ہے کہ یہاں پر ہیو اور ہیو نوٹ کا گیپ بہت زیادہ بڑھ رہا کھائی بڑھ رہی ہے یعنی انڈیا کی جو ترقی ہے وہ کچھ خاندانوں کی ترقی ہو رہی ہے اور اس کا آپ جوہے ایکزامپل دیں گے کہ کبھی کبھی بھونڈے انداز میں گورنمنٹ کا افیشیل جہاں جس مددے کے لیے اپنے آپ کو پیٹ تھپ تھپانے لگتے ہیں وہی مددہ اس کے لیے گلے پڑ جاتی ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ اسی سے پچاسی کروڑ لوگوں کو اناج ہر مہینے مفت دیتے ہیں ہماری جہاں اچیمنٹ سمجھیں اسی پر جہاں جو بڑے بڑے ایکنومسٹ ہیں وہ سوال اٹھا دیتے ہیں کہ ایک سو چالیس کروڑ کے آبادی ہے اس میں سے آپ جہاں آدھے سے زیادہ آبادی کو مفت اناج دیتے ہیں تو مفت اناج دینے والے تو غریب طبقے ہوں گے پھر تب ہی تو ان کو مفت دے رہے ہیں امیر کو تو دیں گے نہیں یا امیر لیں گے نہیں تو آدھے آبادی آپ کے جو غربت سے لکیر سے نیچے ہیں یہ تو ہیو اور ہیو نوٹ کا بہت بڑا گیپ ہو گیا پھر آپ جو غربت سے نکالتے ہیں نہیں لوگوں کو یہ واقعی میں جہاں کانگریس کے دور میں میڈل کلاس کا طبقہ جہاں تھا وہ بہت زیادہ پڑھ رہا تھا یعنی اوپر سے بھی لوگ کم نیچے آ رہے تھے اور نیچے والے اوپر جا رہے تھے یہاں پر کیا ہو گیا ہے کہ جو آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہیو اور ہیو نوٹ کا یہ بہت بڑا گیپ ہوتا جا رہا ہے یعنی جس کو ہے اس کو بہت ہے اور جس کو نہیں ہے اس کو کھانے کو بھی نہیں ہے آپ جانتے ہیں مکیش امبانی یا ڈانی انہوں کی دولت جہاں وہ ہوای جہاز کے رفتار سے بھی زیادہ تیز بڑھ رہی ہے اور یہاں جہاں میڈل کلاس کا طبقہ ہے وہ جو کھوتا چلا جا رہا ہے یہ بہت بڑا مسئلہ جہاں کرائسس کریٹ کر دے گا آگے چل کے بھی اب اگر جہاں پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں تو بولنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پر جہاں بنانا ریپبلک ہے ظلم کا ننگا راج ہے جس کو جو مرضی ہے اب تو عدالت کہہ رہے ہیں کہ بھائی وردی میں کون آتا ہے اور لوگوں کو اٹھا کے لے جاتا ہے کیونکہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی غائب ہو گیا وہ کہاں گیا نہیں پتا تو آپ تو کہتے ہیں کہ ہم چپا چپا کی حفاظت کرنے کوئی حسلات رکھتے ہیں بھی چپا چپا کی حفاظت میں بندہ کدھر چلا جاتا ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم بھی نہیں اٹھائے ہیں کیونکہ سب جانتے ہیں کہ کون اٹھائے ہیں تو آسمان نکل گیا زمین نکل گئی کیا ہوا عمران ڈیاستان کہاں گیا تو آپ سمجھے کہ ایسا ہے کہ کپل شرمشو دیکھنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کومیڈی دیکھنا ہے تو آپ ان سیاستدانوں کے ٹی وی دیکھئے اور ظلم زیادتی دیکھنا ہے تو پھر نامعلوم افراد کے کہانی سنیتے ہیں تو اسرائیل کے بھی آپ فلسطینہ اسرائیل کے بھی ظلم آپ آرام سے بھول جائیں گے بلکل یہ معاملہ چلتا ہے جہاں تک انڈیا اور اسرائیل کا معاملہ ہے تو اس میں ایک معاہدہ ہوا ہے انڈیا اور اسرائیل میں جو فلسطینی مسلمانوں کے لئے بہت بڑی مسئبت بننے والے ہیں اسرائیلی گورنمنٹ چاہتے ہیں کہ فلسطینی مسلمانوں کو اب کام سے بھی محروم کیا جائے ان کو روٹی روٹی کے لئے ترسا دیا جائے ہوتا گیا تھا کہ ویسٹ بینک میں جو مسلمان فلسطین لیتے تھے وہ اسرائیل میں جا کر کے اجاز لے کر کے کارڈ وارڈ بنا کر کے بلڈنگ میں روڈ میں کسٹرکشن میں کام کرتے تھے ان کو پیسہ ملتا تھا گھر چل جاتا تھا لیکن اب اسرائیل جاتا ہے کہ وہ اس کام کے لئے بھی نہ آئے اس کے لئے اس نے کانٹیٹ کیا ہے انڈیا سے کہ ہم آپ سے ورک فورس کے لئے معایدہ کرنا چاہتے ہیں ورک لیبر کے لئے اور اسرائیل کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے بہت تیزی سے ترقی کرنے والا ہے کیونکہ امریکہ نے 38 بلین ڈالر دینے کا اس سے بادہ کیا ہے اور ہر سال دو تین بلین اس میں سے دیتا رہے گا اور ایسے بھی سائٹ سے بھی بہت دیتا رہتا ہے تو اس کے بہت زیادہ ترقی ہونے ہیں تو آپ ورک فورس فلسطینی کرتے ہیں لیکن وہ چاہتا ہے کہ فلسطینیوں کو ہٹا کر کے دوسرے جگہ سے لائے جائے آپ کہاں سے لائے جائے پاکستان تو رک اکنائزی نہیں کرتا ہے بنگلہ دیش رک اکنائزی نہیں کرتا ہے تو انڈیا سے اس نے کانٹیکٹ کیا ہے تو 42 ہزار لیبر کا کانٹیکٹ ہوا ہے جس میں سے فرسٹ مرحلے میں دس ہزار یہاں سے لیبر جائیں گے اور وہ لیبر فلسطینیوں کو جہاں جوب لس کر کے انڈیا کو جوب دیا جائے گا تو یہ جہاں ایک بڑا مندہ ہے اب اس میں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انڈیا کا جو لیبر جائے گا وہ اتنی سیلی پائے گا جتنا فلسطینی کم میں تیار ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ دیکھئے فلسطینی مسلمانوں کو سیلی کمی ہاتھ میں جاتی ہے لیکن ہم دیتے زیادہ ہیں یہ بات سمجھئے ہم سیلی جہاں لیبر کی سیلی ہم دیتے زیادہ ہیں لیکن نو ڈاؤٹ کام کی جو سیلی ہے وہ فلسطینی مسلمانوں کو کمی ملتی ہے تو ہمیں تو زیادہ دینے کی عادت ہے تو لہذا ہم اتنی ہی سیلی جہاں انڈیا کے ورکر کو دیں گے ہمیں تو پرولم نہیں ہیں تو اس کو ہزار روپیہ ملتا ہے تو انڈیا والے کو بھی ہزار روپیہ اگر دیا جائے گا تو تیس ہزار ہو جائے گا تو انڈیا کا کوئی بھی ورکر آرام سے جا کے کام کرے گا وہ کہہ رہا کہ ہم فلسطینی کو دیتے تھے ہزار روپیہ تو آپ کے بندے کو دے دیں گے تو آپ بھیج دیجئے لیکن فلسطینی مسلمان کے ہاتھ میں وہ ہزار روپیہ نہیں جاتا تھا وہ پانچ سیس روپیہ جاتا تھا اب یہ کیسے معاملہ ہوا وہ فلسطینی مسلمانوں کو ایٹھ لیتے تھے کہ ہم تم کو اسرائیل میں کام دلوائیں گے اتنی سیلی ملے گی آپ کو آپ تیار ہیں تو بولو نہیں تو نہیں تو کہتے تھے کہ ہم بھوک بننے سے بہتر ہے کہ دے دیجئے تو اس لحاظ سے اسرائیل سے وہ سیلی زیادہ اٹھاتے تھے لیکن فلسطینیوں کو کم دیتے تھے اس لحاظ سے فلسطینی کام کرنے کے بعد بھی غریب سے غریب ہی ہیں لیکن اب یہ ہے کہ یہاں پہ بیچ میں انڈیا اور اسرائیل کے گورنمنٹ کے درمیان معایدہ ہو رہا تو بیچ میں سے دلال ہٹ جائے گا تو اس لحاظ سے انڈیا جو ورکر ہیں ان کو سیلی بھرپور مل جائے گا تو اب یہ دیکھیں یہ معاملہ کیا ہوتا ہے فلسطینی مسلمانوں کو اگر پری پلان جہاں قریب بنانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے اسرائیل کے طرف سے تو امت مسلمہ کو اس کے جو فکر کرنی چاہیے اگر امت مسلمہ جہاں جوب دینے لگے یعنی اسرائیل جہاں جوب نہ دے اور پوری امت مسلمہ جوب دینے لگے تو فلسطین کے لیے اس میں جہاں فائدہ ہے یا گھاٹہ ہے آرام سے سعودی جہاں جوب دے سکتے ہیں یو اے ہی دے سکتا ہے لیکن وہ ملت والا احساس ہونا چاہیے اس کے لیے کل جہاں اسرائیل کے لیے ایک مسئبت آ گئی کہ یہ ایجپٹ مصر اور اسرائیل کا جو بورڈر ہے یہاں پر اس کے تین فوجیوں کو کسی نے مار دیا اب اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ اس میں کسی نے مارا یہ تو بورڈر جہاں لگتا ہے ایجپٹ کا ایجپٹ والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں مارے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نہیں تم نہیں مارے ہو تو تمہارے جہاں کسی فوجی کا ہاتھ ضرور ہے کسی گنمن نے آگر کے تین فوجیوں کو اڑا دیا تو اس کے وجہ سے بہت شدید معاملہ کل ہو گیا تھا لیکن معاملہ تھوڑا سا رک گیا تو یہ فلسطین اسرائیلیوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے یہ ایک ہفتہ پہلے اٹلی میں جہاں اس کا مساد کا جہاں ایک آرمی آفیسر تھا اس کو کشتی میں سے جہاں کسی نے پانی میں گرا دیا مار دیا اور بندے گائب ہو گئے ادھر یہاں معاملہ ہو جا رہا ہے اب یہ کون کر رہا ہے تو اس طرح میں جہاں زیادہ نگاہیں اڑتی ہیں ایران کے طرف کیونکہ اس طرح کے پروکسی وار جہاں اسرائیل اور ایران میں کھوپ چلتا رہتا ہے اور اسرائیل جہاں ایرانیوں کو مارتا ہے آہ ایرانی جہاں اس طرح کی بھی حرکت کرتے ہیں لیکن ابھی اوفیشل کلیم نہیں آیا ہے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے اسرائیل میں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بائیسوہ ہفتہ ہے یہ ریگولر اور پھر کل بہت بڑا پروٹسٹ ہوا تیل عویب جو اس کا کیپیٹر ہے اور یہ ہے ہزار دو ہزار لوگ پروٹسٹ نہیں آتے ہیں لاکھ سے زیادہ لوگ آتے ہیں جھنڈا لے کر کے وہ بائیسوہ ہفتہ تھا ہر سٹرٹی نائٹ کو یہ ہوتا ہے وہ معاملہ کیا ہے وہ معاملہ میں بتایا تھا کہ نیتین یاہو کی جو گورنمنٹ بنی ہے وہ کولیشن گورنمنٹ بنی ہے اس میں ایکسٹریم نیشنلیسٹ پارٹی بھی آگئی ہے اور الٹرا اور تھوڈکس پارٹی بھی آگئی اس کے وجہ سے جہاں وہ لوگ مطلب شدد والا رویہ بناتے ہیں لوگ اس کو بھی برداشت کر لیے لیکن نیتین یاہو کرپشن کیس میں ملوویس ہیں اس کے کیسے چل لیں اس کے لئے سیفٹی کے لئے اچھاہتا ہے کہ وہاں کے عدلیہ میں ہی قانون میں بدلی کر دی جائے اور عدلیہ کا پاور کو گورنمنٹ اپنے پاس لے لے اور عدلیہ کے پاور کو کم کر دیا جائے اس کے لئے لوگ سڑکوں پر آگئے ہیں کہ اس سے تو چک ان بیلنس والا ہی معاملہ ختم ہو جائے گا پھر تو گورنمنٹ کا وہ اپنا راج ہو جائے گا تو اس کے لئے وہ سڑکوں پر آ جاتا ہے جبکہ مارچ کے مہینے میں ہی نیتین یاہو نے کہا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ لوگ بہت شدید احتجاج کر رہے ہیں تو میں اس پروپوزل کو ہالٹ پر ڈال دیتا ہوں ابھی اس قانون کو نہیں بنائیں گے لیکن وہ لگ رہا ہے نہیں کبھی بھی تم بنا سکتے ہو اس کو واپس لو تو یہ سمجھے کہ ویسے ہی احتجاج ہے جیسے انڈیا میں سمجھے کہ ان آرسی کے خلاف ہوا تھا تو اس لیول کے احتجاج ہے اب یہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے اب اگر ترکی کی بات کی جائے تو ترکی میں کل تیب اردگان آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر چودہ تاریخ کو الیکشن ہوا تھا تو پارلیمنٹ کے الیکشن تیب اردگان جید گیا لیکن پریسیڈنٹ کے الیکشن میں تھوڑے سا ووٹ کی کمی رہ گئی تو اس کے بعد پھر رن آف الیکشن ہوا دو ٹاپر کے درمیان اس میں کلیجدار اوگلو جو اپوزیشن پارٹی کا لیڈر تھا اور تیب اردگان اس میں جہاں چار پرسنٹ کے ڈیفرنس سے تیب اردگان جید گیا یعنی تیب اردگان کو جہاں باون پرسنٹ ووٹ ملے اور اس کو جہاں تقریباً اٹھالیس پرسنٹ ووٹ ملے کلیجدار اوگلو تو چودہ تاریخ کو جہاں الیکشن ہوا تھا اس کے بعد رن آف الیکشن اٹھائیس تاریخ کو ہوا اور اٹھائیسی تاریخ کو پھر ریزلٹ بھی آ گیا اب کل جو ہے سٹرڈے کو حلو برداری کا پروگرام ہوا تین جون کو تو اس میں تقریباً اٹھکتر ممالک کے نمائندے آئے تھے اور اکیس ممالک کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ تیرہ ممالک کے جہاں پرائم منسٹر وغیر اور پھر جہاں نیٹو کے جہاں چیف بھی آئے تھے پھر اوائیسی کے ممبران آئے تھے پھر اوٹی ایس کے بھی ممبران آئے تھے ارگنائزیشن آف ترک سٹیٹس تو یہ کافی شاندار انداز میں جہاں ان کا حلو برداری کا پروگرام ہوا سمجھے کہ پاکستان کے وزیر آزم شہباز شریف اور آزرباجان کی الہام علیوف اور آرمینیا کے پرائم منسٹر نیکل پشنیان وینیزولا کا پریسیڈنٹ نیکلس مڈورو پھر سومالیا کا پریسیڈنٹ سلیمان یا حسن شیخ جو نام ہے اور یہ ہنگری کا جہاں پرائم منسٹر وکٹر اوربان یہ سب موجود ہیں تو اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس نے اعلان کیا ترکیر بردگان نے کہ اب جو ہے سنچوری ہماری آنے والی ہے یعنی نئی صدی کا آغاز ترکی کے نام سے ہو رہا ہے یعنی اس صدی میں جہاں یعنی پچھلی صدی میں ترکی جہاں پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے اب جہاں یہ جو صدی آنے والی ہے دوہزار تیس کے بعد سے یہ ہمارے لیے جہاں وہ ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے تو وہ سارے لوگوں کی نگاہیں تھیں اس کے کیبینٹ پہ تو تقریباً اس نے پورے کیبینٹ ہی کو چینج کر دیا ہے ایک نئی ٹیم لے کر آیا ہے بس سمجھے کہ ہیلتھ منسٹر اور کلچر منسٹر دو کو چھوڑ کر کے سارے کو اچھی چینج کر دیا ہے اور خاص طور سے آپ جانتے ہیں کہ وہاں ایکنومی کا مسئلہ ہے تو ایک بہت بڑے بینکر کو لے کر آیا ہے یعنی ایکنومیس میں جو بہت ماہر ہیں اور فورن منسٹر کے لیے اس نے ایک انٹیلیجنس چیف تھا سابق اس کو بنایا ہے تو اس سے بہت زیادہ امید کی جاتی ہے اب اس پر کبھی تفصیل سے بات کریں گے تکیب اردگان کے ویجن وغیرہ اب اگر امریکہ اور چائنہ کی بات کی جائے تو امریکہ اور چائنہ کا معاملہ کافی گرمائی ہوا ہے اور میدان میں بھی گرمائی ہوا ہے اور اسٹیج پہ بھی گرمائی ہوا ہے ابھی آپ دیکھیں سنگاپور میں یہ ایک جہاں ڈائیلوگ ہو رہا ہے سنگریلا ڈائیلوگ یہ دو ہزار دو ہی سے جہاں ہر سال جہاں پہ ہوتا ہے اور ایک جہاں ادارہ ہے آئی آئی ایس ایس انٹرنیشنل انسٹیچوٹ فور اسٹرٹریجک سٹڈیز یہ ادارہ ہے سمجھے کہ UK کا وہ ادارہ انڈو پیسیفک کے لیے سیکورٹی ریزن کے تعلق سے اپنے آئی ڈیاز کو شیئر کیا کریں تو اس کے لیے وہ ایک پلیٹ فورم دیتا ہے سنگاپور میں ہوتا ہے وہاں پر سنگریلا ہوتل ہے اسی میں ہوتا ہے کافی لوگ آتے ہیں سمجھے انچاس ممالک کے لوگ پہنچتے ہیں تو اس میں امریکہ کا جو ڈیفنس منسٹر ہے لائن آسٹن وہ بھی آیا اور کر اس نے تقریر کیا اور آج چائنہ کا ڈیفنس منسٹر لی شانگ فو اس نے تقریر کیا اس میں جب یہ ڈائلاغ ہونا تھا جو مہن سنیچر اتوار تین دن کا یہ ہے تو امریکہ کا ڈیفنس منسٹر چاہتا تھا کہ چائنہ کے ڈیفنس منسٹروں سے ہم جہے ایک بائی لیٹرل ملاقات کریں بات کریں لیکن چائنہ کے ڈیفنس منسٹر نے وہ انکار کر دیا وہ ابھی مارچ میں ہی ڈیفنس منسٹر بنا ہے اس نے کہا میں تم سے بائی لیٹرل ٹاک نہیں کروں گا جبکہ جہے ایک دوسرے سے ہاتھ بھی ملایا بلکہ ڈینر بھی ایک ٹیبل پہ ساتھ میں کیا لیکن بائی لیٹرل جہے ڈیپ ٹاک نہیں کیا تو اس کا جہے کافی ہو اس کو جہے ناراضگی تھی انسلٹ تھا کہ امریکہ کا جہے ڈیفنس منسٹر اور کسی ملک کے ڈیفنس منسٹر سے جہے بائی لیٹرل ٹاک کرنا چاہتا ہے اور وہ منا کر دیتا ہے تو یہ کتنے جہے انسلٹ کی بات ہے لوگ تو جہے ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے یہاں آئیے ہم کو بلائیے ہم سے بات کیجئے یہ تو اعزاز کی بات ہے کہ اس نے ہمارے پیٹ پہ ہاتھ رکھ دیا اس نے ہم کو کال کیا اس نے ہمارے طرف دیکھا اور اس نے انکار کر دیا تو بہت زیادہ پریشان تھا تقریر مہتو جہے پورے یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ ہاتھ ملانے سے یا ٹیبل پہ کھانا کھانے سے جہے آگے بڑھ کر گئے ہم لوگوں کو بات کرنی پڑے گی ورنہ جہے معاملہ کبھی بھی مسحف ہو سکتا ہے اور اتنی بڑی بڑی طاقتوں کے درمیان اگر جہے کممünکیشن کا گیپ ہوگا تو یہ بہت بڑا جہے ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے اب معاملہ کیا ہے کہ میدان میں بھی معاملہ کرمایا ہوا ہے یہ ساؤت چائنہ سی جہے اس میں یہ چائنہ ہے اب اس بیچ میں جہے امریکہ بہت زیادہ جہے دھاندلی کرتا رہتا ہے ابھی آپ جانتے ہیں کہ کل ہی میں شیئر کیا تھا کہ اسی علاقے میں ساؤت چائنہ سی میں وہ امریکن جہاز جہے یہاں پر پیٹرولنگ کر رہا تھا گھوم رہا تھا بنا مطلب کے تو چائنہ کا یار فائٹر جٹ آیا اس کو انٹرسپٹ کیا اور بہت بری طرح تھنکایا یعنی بلکل قریب لے گیا اس کو اس کو لگا کہ اب اٹیک ہی نہ کر دے تو اس کی ویڈیو بھی بنایا امریکہ نے چار دن کے بعد شیئر بھی کیا کہ دیکھو کس طرح سے دھاندلی کرتا ہے چائنہ کہ ہمارے جہاز کو اس نے انٹرسپٹ کرنے کوش کیا تو وہ معاملہ چلی رہا تھا کہ کل ایک اور معاملہ آ گیا سٹرڈے کو یہاں پر جہے کینیڈا اور امریکہ کا جہے پانی کے شپ پیٹرولنگ کر رہے تھی جس کا نام سمجھے کہ جہے ڈسٹرائر تھا اس کو جہے امریکہ چائنیز شپ آئی اور اس کو جہے دھمکی دینا شروع کر دی بلکل قریب لے گئی اب یہ امریکہ کہہ رہا کہ یہ تفانے بتمیزے امبرداشت نہیں کریں گے تو کہہ رہا کہ بھائی تم ہمارے علاقے میں آتے کیوں وہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے علاقے میں اس لیے آتے ہیں تاکہ یہ بتائیں کہ یہ ساؤ چائنہ سی تمہارا نہیں ہے یہ انٹرنیشنل وارٹر باڈی ہے انٹرنیشنل وارٹر باڈی پوری دنیا کے ٹھکے دار ہم ہیں تو ہم یہاں پر گھومیں گے ہمارا جہاز بھی اوپر میں اڑے گا پانی میں بھی رہے گا تم کچھ نہیں بول سکتے ہو تو کہہ رہا کہ نہیں یہ جہے یہ گریب علاقہ نہیں ہے جو تم جیسے چاہو گے کرو گے تو یہ جہے مطلب جسے بائیک سے نہیں آم نے سامنے ہوتے رہتے ہیں تو تھوڑا چکمہ دیتے رہتے ہیں یہ معاملہ چلنا اب اس میں کبھی بھی مس حیب ہو سکتا ہے تو معاملہ اسکلیٹ ہو سکتا ہے اس کے لئے امریکہ چاہتا ہے کہ ہم تو سکتوں کو تھوڑے سے دھمکی اومکی دیتے ہیں آتم گھسی میں آ جاتے ہو اب باتچیت بھی بند ہے اب کچھ ہو گیا تو اس کے لئے آپ دیکھئے کہ امریکہ کے ایک اور انسلٹ ہوا تھا ابھی خبر آئی ہے کہ مئی کے مہینے میں امریکہ کا جو سی آئی اے چیف ہے کیا نام ہے اس کا وہ چائنہ کا خفیہ دورہ کیا تھا کہ ہم لوگوں سے باتچیت جاریوں ساری رکھئے لیکن چائنہ منا کر دیا کوئی باتچیت نہیں کریں گے تو بھائی کس بات کا غصہ ہے اس بات کا غصہ ہے کہ ایک تو تائیوان کو تم لوگ بہت زیادہ بھاؤ دے رہے ہو دوسرے نمبر پر ساؤ چائنہ سی میں تم گڑ بڑی کرتے ہو تیسرے نمبر پر تم اس دھر انڈو پیسیفک میں یا پھر چائنہ والے ایشیا پیسیفک بولتے ہیں ادھر تم جہاں بہت زیادہ حرکات بڑھا رہے ہو اور کل اس نے اس کا ڈیفنس منسٹر نے بولا بھی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیٹو کا جو ہے الائنس جیسے ہے وہی الائنس جہاں اب ایشیا میں بھی بننے جا رہا یہ بہت بڑی تباہی ہوگی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آکس بھی بن گیا ادھر اسٹریلیا یوکے اور پھر امریکہ پھر قوارڈ میں بھی امریکہ ہے جاپان انڈیا اور پھر اسٹریلیا اور پھر انڈیا کو تم نیٹو پلس میں بھی لانے والے ہو تو ادھر نیٹو کے جہاں بنا کر کے اگر ہماری گھیرہ بندی کروگے تو ہم بھی کوئی معاملی طاقت نہیں ہے پھر یہ سمجھ جاؤ کہ کولڈ وار منٹیلیٹی سے نکلو دنیا بہت بڑی ہے تم بھی ترقی کر سکتے ہو ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ کوئی ضروری نہیں ہے کہ لڑکے ہی کوئی ایک جہاں آلہ بن سکتا ہے دنیا اتنی بڑی ہے کہ تم بھی آلہ بن جاں ہم بھی آلہ بن جاتے ہیں لیکن یہ جنون ہونا چاہیے یہ نہیں کہ جہاں گولی اور گولی ایک ساتھ چلے موہ میں کچھ اور بغل میں کچھ یہ معاملہ نہیں چلے گا یعنی اگر واقعی میں رشتہ رکھنا ہے باتچیت رکھنی ہے تو سلیکے سے رکھو اور گل ویشر کے طور پر رکھو بس یہ سمجھو کہ تمہارا اپنا ایک نظام ہے ہمارا اپنا ایک نظام ہے لیکن تم ہمارے جڑ پھو دوگے اور اوپر سے سلام دعا رکھو گے تو میں نہیں رکھوں گا آؤس کے لئے آپ جانتے ہیں کہ اس کا چیف منسٹر جو ہے چیف منسٹر نہیں ڈیفنس منسٹر شونگ فو جو ہے وہ تو اور بھی زیادہ غصے میں ہے کیونکہ اس پر جو سینکشن لگائے ہوئے ہیں امریکہ دوہزار اٹھارہ میں دوہزار اٹھارہ میں ہی سینکشن کس بات پر لگایا تھا وہ اس بات پر امریکہ نے سینکشن لگایا تھا کہ تم رشیہ سے ہتھیار کیوں خریدتے ہو چونکہ یہی زیادہ قابل تھا یہی جاگر کے معاملہ وغیرہ کیا تھا تو اس وجہ سے اس پر سینکشن ہے امریکہ کے طرح سے تو جس پر تم سینکشن لگائے ہوئے ہو اور اس سے چاہتے ہو کہ ہمارا ڈیفنس منسٹر ملاقات کرے تو پوسیبل نہیں تو یہ معاملہ جہاں چائنہ اور اس میں بھی معاملہ چلتا ہے ادھار رشیہ اور یوگرین کا معاملہ ہے وہ تو گرمائے ہوا ہے اب چائنہ بھی جہاں مسلمان امت کے لئے کرولم کیریٹ کے ہوا ہے یہ بھی آپ سمجھ لیئے کہ جس طرح بابری مسجد کا مسئلہ ہوا تھا کہ بہت پرانی مسجد جہاں دگریباً پانچ سو سال پرانی مسجد کو جہاں دن دہارے سبانوے میں توڑ دیا گیا تھا اسی طرح سے چائنہ میں بھی ایک تاریخی مسجد کو جہاں توڑنے کی بات آ رہی ہے اور برابر وہاں کی گورنمنٹ یہاں کوشش کرتی ہے اور ابھی ایک تاریخی مسجد ہے جو تیروی صدی میں ہی بنی تھی یعنی ہزار سال پرانی مسجد ہے اس کو توڑنے کے لیے چائنہ کے کوٹ نے آرڈر دے دیا اب وہاں کے مسلمان وہاں کا قانون کتنا ظالمانہ ہے آپ جانتے ہیں تو وہاں کے مسلمان اس مسجد کو بچانے کے لئے سنگھرش کر رہے ہیں لیکن چائنہ کی گورنمنٹ بہت سخت ہے جو جو پروٹیش کر رہے ہیں اس کو پھر جہاں وہ گمنام افراد آ کر کے اٹھا لیتے ہیں اب امت مسلمان جہاں چائنہ کے معاملے میں بلکل جہاں سائلنٹ رہتی ہے وہاں مجھے وہاں مسجد ٹوٹے تو نہ کوئی پاکستان بولے گا نہ سعودی بولے گا نہ ترکی بولے گا کوئی نہیں بولتا ہے دوسری جگہ ہو تو سب لوگ آواز اٹھاتے ہیں اب چائنہ سے جہاں کچھ یہ پرولم ہے کچھ انٹریسٹ ہے تو یہ پولیسی مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے ظلم کہیں بھی ہو آواز اٹھانی چاہیے اب یہ ہے کہ رشیہ یوکرین کی جنگ کے تعلق سے بات کی جائے تو وہ نارمل ہے ڈرون مارتے ہیں دونوں کا ڈیفنس سسٹم جو مضبوط ہے تو وہ دونوں جو ہے ایک دوسرے سے ٹیکل کر لے رہے ہیں لیکن یہاں معاملہ یہ ہوا ہے کہ یوکرین کا جو صدر ہے ولادی میر زیلنس کی وہ نیٹو والوں سے ناراض ہو گیا ہے وہ ناراض کس لئے ہوا ہے کہ ہمیں نیٹو کا ممبر بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے اب نوروے میں جب ہی ان کے فورن منسٹروں کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں بات کلیر ہو گئی تھی کہ نیٹو کے بڑے بڑے جو ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یوکرین کو ہم نیٹو کا ممبر نہ بنا کیونکہ بنائیں گے اس لحاظ سے زیلنس کی جو دلارہ ہے بھی وہ روٹ گیا ہے ناراض ہو گیا وہ کہا نہیں آپ جانتے ہیں کہ رشیہ جو ہے کسی بھی نیٹو کنٹری آج تک اٹیک کیا نہیں کیا تو ہم کو بھی نیٹو گنا لیتے تو وہ ڈر سے اٹیک ہی نہیں کرتا تو آپ لو ہتھیار تو دیتے ہیں لیکن نیٹو میں شامل نہیں کرتے ہیں تو ہتھیار دینے سے بہتر ہے کہ آپ ہمیں نیٹو میں شامل کر لیجئے نیٹو میں جیسے ہم شامل ہو جائیں گے تو ویسے وہ ڈر سے ہم اٹیک ہی نہیں کرے گا تو یہ سب سے بڑی سیکورٹی ہے اور یہ آپ ہم کو دے نہیں رہے تو ابھی جو ہے لیتوینیا میں جولائی میں نیٹو کے سممیٹ ہونے والی ہیں تو کسی نے پوچھا کہ سممیٹ میں آپ جائیں گے کی نہیں جائیں گے اس نے کہا کہ جب ہم کو شامل ہی نہیں کریں گے تو ہم جا کر کے کریں گے کیا یعنی ایک درہ سے وہ ناراض ہو گیا روٹ گیا جیسے بچے لوگ رہتے ہیں نا وہ ایدی نہیں دیجئے تو کہتے ہم ادگاہ ہی نہیں جائیں گے اببو کا انسلٹ ہو جائے گا ارے آپ کے بچے ادگاہ نہیں آئے ارے وہ ناراض ہو گیا تو اسی طرح کر رہا کہ ہم سوچیں گے جائیں گے یا نہیں جائیں گے تو اس کو ابھی بہت زیادہ سافٹ پاور ملا ہوا ہے تو اب یہ دیکھیں لیکن نیٹو والے ٹھان لیا ہیں کہ نہیں اس طرح اس کو ابھی نیٹو میں شامل نہیں کریں گے ابھی اس کو ہتھیار ہتھیار دے کر کے مضبوط گنگا ہے اور اس کو جہیں ہم لوگ استعمال کریں ابھی دیکھیں معاملہ کیا ہوتا یہاں پر آپ دیکھیں کہ سوڈان میں اب بہت شدید کلیسے شروع ہونے والا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پیس ٹاک جو ہے وہ آج ختم ہو جائے پیس ٹاک جو سمجھے کہ بدھی کو ختم ہو گیا تھا اب خورتوم میں جو ہے جو وہ اس کا کیپیٹل ہے اس پر جو ہے جو باغی گروپ ہے ریپیٹ ایکشن فورس اس کا کنٹول ہے اب وہاں کی جو مین آرمی ہے ملٹری وہ جدہ میں جو نیگوسیشن چللا تھا اسے واپس آ گیا اب وہ پوری طاقت لگا دیا ہے کہ خورتوم کو ہم واپس لیں اب خورتوم کو واپس لینے میں پرابلم کیا ہے کہ فضائی طاقت تو آرمی کے پاس ہے تو آرام سے جو بمباری کر کر کے جائے ان کو مار سکتا ہے لیکن معاملہ کیا ہے کہ خورتوم شہر پر جائے یہ باغی گروپوں کا قبضہ ہے اب اگر یہ اوپر سے بمباری کرتے ہیں تو سیویلین مارے جاتے ہیں تو سیویلین مارے جائیں گے تو سیویلین جائے اتجاج کریں گے تو اس کے وجہ سے یہ پرابلم آ رہا ہے کہ خورتوم شہر کو کیسے لیا جائے تو اب یہ ہے کہ اس میں بہت شدید لڑائی ہو سکتی ہے اب بہت زیادہ جانی نوستان مالی نوستان کا اندیشہ ہے اگر ان دونوں کو دماغ ٹھیک نہ کیا گیا ایک خبر سومالیا سے آ رہی ہے کہ سومالیا میں سمجھے چھبیس تاریخ کو چھبیس مئی کو پچھلے مئینہ وہ اچھ شباب جو وہاں کا ملٹنٹ گروپ ہے اسے نے ایک حملہ گیا تھا جس میں تنقریبا جہاں ایک سو سے زائد فوجی ہلاک ہو گئے تھا پیس کیپر فوجی تھے اس میں ایک خبر آ رہی ہے کہ یہ جو ہے یوگانڈا یہاں کے زیادہ فوجی تھے جو سومالیا میں مارے گئے تھے مرگا ڈیشو جہاں کے راجدانے تو یوگانڈا کے کتنے پیس کیپر تھے جو ایک حملے میں مارے گئے معلوم ہیں تقریبا چوون وہاں کے فوجی تھے یہ بہت بڑی نیوز آ رہی ہے کہ ایک ملک کا چوون پیس کیپر فوجی ایک حملے میں مارا جائے یہ بہت بڑی مصیبت ہے یہاں پر ایک مصیبت آ گئی ہے افریقہ میں یہ دیکھیں یہاں پر ایک ملک ہے سینیگال یہ ہے سینیگال یہاں پر شدید احتجاج پھوٹ پڑا ہے جس کے وہ جیسے پندرہ لوگوں کی موتے ہو گئے ہیں معاملہ کیا ہوا ہے کہ معاملہ یہ ہوا ہے کہ عدالت نے ایک فیصلہ سنایا ایک لیڈر کے خلاف کہ اس کو دو سال کی قید ہونی چاہیے جرم کیا ہے جرم یہ ہے کہ یہ نوجوانوں کو جو ہے گمراہ کر رہا اب وہ لیڈر جو ہے معمولی لیڈر نہیں تھا وہ لیڈر جو ہے دو ہزار چوبیس میں الیکشن ہونے والے ہیں وہ پریسیڈنٹ بننے کے قابل ہیں اتنا پاپولیٹی ہے یعنی سیمیلیٹی آف عمران خان والا معاملہ ہے تو اس کو جہاں الیکشن سے کیسے روکا جائے تو اس کو دو سال کے لیے جیل میں ڈال دوں جب تک الیکشن دو ہزار چوبیس کا ہو جائے تو اس کے وجہ سے اس کے سپورٹر جہاں سڑکوں کے آگئے جیسے پاکستان میں عمران خان کا ارشت کے بعد آگئے تو پھر بہت شدید کلیشز ہو گئے تو دو فوجی اہلکار بھی مارے گئے اور تیرہ سیویلین مارے گئے اور ابھی بھی معاملہ رکا نہیں ہے اور ڈاکر اس کی راجدھانی ہے تو وہاں ابھی بھی کل تک ریپورٹ تھی کہ احتجاج ہوئی رہے ایک احتجاج یہاں شدید بہت ہو رہا ہے یہ سربیہ میں سربیہ اور کوسوو کے نیوز بہت زیادہ تھی آپ کو معلوم ہے اس پر ہم لوگ کور کیے تھے لیکن سربیہ میں یہ پانچوہ ہفتہ تھا اور یہ شدید لاکھوں لوگ پھر سڑکوں کے آگئے جیسے اسرائیل میں بائیس ہفتوں سے وکلی احتجاج ہو رہا ہے ویسے ہی سربیہ میں کل پھر سٹر ڈے کو لوگ نکل گئے اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پریسیڈنٹس وہ اسٹیپ ڈاؤن کرے استیفہ دے اب یہاں معاملہ کیا آگیا معاملہ کیا ہے کہ پچھلے ہی مہینہ تین جون کو کیا ہوا تھا کہ گن فائرنگ ہو گئی تھی جس کے وجہ سے اٹھارہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی وہ بھی اسکول میں بچوں میں اور پھر چار تاریخوں پھر معاملہ ہو گیا یعنی دو انسیڈنٹ گن فائرنگ ہو گئی تھی اس کے وجہ سے لوگ بہت زیادہ وہ غنالہ ہیں کہ یہ الیکزینڈر ووچچچ ہے یہ بہت زیادہ انٹولینورنس معاشرے میں پھیلا دیا ہے اور بہت زیادہ شدت پیدا کر دیا ہے جبکہ ہم لوگ کی سوسائیٹی وہ بہت پیسفل سوسائیٹی تھی لیکن اس نے جذبات کو بھڑکا دیا ہے لوگ حیجانی کیفیت میں آگئے ہیں گن پہ کنٹول نہیں ہے لوگ جس کے موت خراب ہوتا تو جس کے چاہتے ہیں گولی چلا دیتے ہیں تو جیسے راہل گاندی وہ کہتا ہے کہ گاؤں گاؤں جاتے ہیں اور نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولتے ہیں تو سربیہ والے ایسے ہی لیڈر کو چاہ رہے ہیں کہ وہ نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولنے والے ہمکو لیڈر چاہیے یہ نفرت کر کے divide کرو اور حکومت کرو ایسا نہیں چاہیے تو تم یہ step down کرو اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں آپ ٹنکشن نہ دیجئے لیکن آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے